سندھ حکومت نے کرونا وائرس کے پھلاو کو روکنے کے لیے کراچی سمیت صوبے بھر میں کل سے لوگٹرن نافذ کرنے کا اعلان کر دیا ہے وزیراعلا سندھ مراد علی شاہ کی زیر صدارت کرونا ٹاسک فورس کے اجلاس ہوا جس میں صوبائی وزراء طبی مہرین اور پی ایم اے کی نمائندے شرک ہوئے ٹاسک فورس اجلاس میں پہلی بار سندھ اسیمبلی میں سیاسی جماعتوں کے پارلیمانی لیڈرز کو بھی بلائے گیا تھا ڈی جی رینجرز سندھ اجلاس میں شرک تھے ترجمان وزیراعلا سندھ کے مطابق حکومت نے صوبے بھر میں لوگٹرن کا فیصلہ کیا ہے جس کا اطلاع کل سے آٹھ اگست تک ہوگا ترجمان کے مطابق لوگٹرن کے دوران صوبے کی تمام مارکٹس بند رہیں گی اور انٹرس سیٹی ٹرانسپورٹ کو بھی بند رکھا جائے گا جبکہ ایکسپورٹ انڈسٹری بھی بند رہے گی تمام صوبے کے تمام میڈیکل سٹورز کھلے رہیں گے جبکہ ترجمان کے مطابق آئندہ ہفتے سے سرکاری دفاتر بند کر دی جائیں گے اور نیجی دفاتر کو بھی بند رکھا جائے گا جبکہ بغیر کسی وجہ کے لوگوں کے باہر نکلے پر پابندی ہوگی ترجمان کا کہنا ہے کہ جو سرکاری ملازم ویکسین نہیں لگائے گا اس کو اکتیس اوگست کے بعد تنخواہ نہیں ملے گی جبکہ اس سرک پر نظر آنے والے شخص کا ویکسینیشن کارڈ چیک کیا جائے گا آپ کو اپ ڈیٹ کرے ہیں اہم خبر کے حوالے سے سندھ حکومت نے کرونا وائرس کے پھلاو کو روکنے کیلئے کراچی سمیہ صبح بھر میں کل سے لوک ٹاؤن نافذ کرنے کا اعلام کر دیا ہے وزیرا لہ سندھ مراد علی شاہ کی زیر صدارت کرونا تاسک فورس کے میں اجلاس ہوا ہے اور جس میں صبح وزراء طبی مہرین اور پی ایم اے کی نمائدیں شرک ہوئے ہیں تاسک فورس اجلاس میں پہلی بار سندھ اسیمبلی میں سیاسی جماعتوں کے پارلیمانی لیڈرز کو بھی بلائے گیا تھا جبکہ ڈی جی رینجر سندھ اجلاس میں شرک تھے ترجمان وزیرا لہ سندھ کے مطابق حکومت نے صبح بھر میں لوک ٹاؤن کا فیصلہ کیا ہے جس کا اطلاع کل سے آٹھ اگست تک رہے گا ترجمان کے مطابق لوک ٹاؤن کے دوران صبح کی تمہ مارکیٹس بند رہیں گے